موسیقی موسیقی سلام علیکم ناظرین وائس آف روحی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹیس سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر کورٹ مٹھن سے اجاز احمد راہی کے مطابق زمین اور سورج کے درمیان اوزون کی تیہ ہمیں سورج کی نقصان دے بالائے بنفشی تابکاری سے بچاتی ہے جس کے باعث زندگی کا وجود ممکن ہے ان خیالات کا اظہار گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالیج راب نواز مونس نے وطور مہمانے خصوصی لاسونہ آرگینائزیشن کے زیرہ احتمام ورلڈ پوزون دے کے باپا پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا اور وقار تقریب جرمن کو آپریشن کے زیرہ احتمام مناقض ہوئی جس میں کالیج کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ چودری اتیک نے کہا انیس سو ستر کی دہائی کے آخر میں سائنستانوں نے دریافت کیا کہ انسانیت سفازتی ڈھال میں سراخ کر رہی ہے یہ سراخ وزون کو قتم کرنے والی گیسوں کی وجہ سے جو ایرو سیول اور تھندک جیسے ریفریجریٹرز اور ائر کنڈیشنرز میں استعمال ہوتا ہے جلد کے کینسر اور موتیہ بند کے کیسیز میں اضافے اور قودوں فصلوں اور محولیاتی نظام کو نقصان پہنچانے کا خطرہ تھا شورکہ نے لاسونہ آرگینائزیشن آگاہی پروگرام آرگینائزر کے سلسل موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے آگاہی شعور کا کام کی تعریف کرتے ہوئے اسے پائیدار معاشرے کی بہتری کی طرف ایک احسن قدم قرار دیا اس موقع پر پراجیکٹ مینجر ڈاکٹر شہباز علی مرزا نے مہمانوں کا پڑ جوش استقبال کرتے ہوئے شورکہ تقریب کو ایس اے آر پروجیکٹ بارے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا کہ ورلڈ آزونڈے انیس سو ستاسی میں مونڈریال پروٹوکول پر دستخط کی تاریخ کو یاد کرتا ہے جو آزونڈ کی تحق کو ختم کرتے ہیں قرار داد انچاس بائے ایک سو چودہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سائنس کی رہنمائی میں اجتماعی فیصلے اور عمل ہی بڑے عالمی بہرانوں کو حل کرنے کا واحد راستہ ہیں یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زمین پر زندگی کے لیے نہ صرف اوزون بہت اہم ہے بلکہ ہمیں آئندہ نسلوں کے لیے اوزون کی تحقی حفاظت جاری رکھنی چاہیے سپیکر انوائرمنٹ انسپیپٹر علی رضا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایسی سکیلز کو عملی طور پر اپنانا ہوگا جس سے زمین کی اس تحق کو محفوظ کیا جا سکے جیسا کہ لاسونا ارگنائزیشن نے آج کے دن کی مناسبت سے شجرکاری کا بھی انتظام کیا جو کہ ایک خوش آئند بات ہے انہوں نے مزید کہا کہ منٹریال اور پروٹوکول کو زمین کو قتم کرنے والے مادوں اور فیڈ سٹراک کے طور پر استعمال ہونے والے ہائیٹرو فلورو کارپن کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید مضبوط کیا جا سکتا ہے تاکہ اسٹرارٹا سفیرے کو زمین کی تیہ اور آبو ہوا کے نظام کو اضافی تحفظ فراہم کیا جا سکے اور پلاسٹک کی آلودگی کو بھی کم کیا جا سکے ایگری کلچر سپریڈنٹ لیاکت علی بدو نے ایسے آر پروجیکٹ کو سراتے ہوئے کہا کہ لاسونا ارگنائزیشن کا یہ آگاہی پروجیکٹ اس وقت کی اہم ضرورت ہے اس وقت پر کالج ہزا کے سٹوڈنٹس نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک منٹریال پروٹوکول کے تحت اوزون کو ختم کرنے والے 99 فیصد مادوں کو مرحلہ وار ختم کر دیا گیا دنیا بھر کے سائنستان اور محققین اوزون کی تحقید ترقیقی مسلسل نکرانی کرتے رہتے ہیں وہ اوزون کو ختم کرنے والے مادوں کی بھی پیمائش کرتے ہیں جن میں کچھ ایسے ہیں جو منٹریال پروٹوکول کی تحت کنٹرول نہیں ہوتے ان مادوں کی فضاء میں ارتکاز کام ہے اور یہ اوزون کی تحقید کے لیے فوری خطرہ نہیں بنتے انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ ہم نے اوزون کی تحقید جو نکسان پہنچا ہے اسے ابھی تک قتم نہیں کیا جا سکا لیکن اس معاہدے اور دنیا بھر کے ممالکی مشترکہ کوششوں کی بدورت اس بات کے سائنسی ضبورت موجود ہیں کہ اوزون کی تحقید اپنے آپ کو ٹھیک کر رہی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ اس تحقید کے وسط تک ٹھیک ہو جائے گا مہمانے خصوصی اور شہرکانے شہرکاری کرتے ہوئے پوسٹ گریجوئٹ کالج میں لاسونہ جی آئی زی ساربو ٹیکنیکل گارڈن کا افتتاح کیا جس میں لاسونہ نے مختلف انواع اقسان کے پودے کثیر تعداد میں گارڈن کلگے گفٹ کیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیر سے باقابر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں وائس آف روحی نیو